ایک نیک اور عادل بادشاہ رات کو بھیس بدل کر گشت کیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کو اصلی حال اور ان کی قیفیت میں دیکھ کر جہاں تک ہو سکے ان کی تکلیفیں دور کر دیا کرے سردی کے موسم میں وہ ایک رات شہر کے باہر کسی ویران مکان کے پاس سے گزر رہا تھا تو دو آدمیوں کے بولنے کی آواز آئی کان لگا کر سنا تو ایک آدمی کہہ رہا تھا یار لوگ بادشاہ کو خدا ترس کہتے ہیں مگر یہ کہاں کی خدا ترسی ہے کہ وہ تو اپنے محال میں نرم و گزاز نرم و گرم بستروں پر سو رہا ہو اور مسافر جنگل کی ان برفانی ہواوں میں مرے خدا کی قسم اگر قیامت کے دن وہ بہشت میں بھیجا گیا تو میں اسے جانے نہیں دوں گا دوسرے نے کہا ارے بھائی حکومت میں خدا ترسی کہاں یہ تو خوشامدیوں کی باتیں ہیں یہ سن کر نیک بادشاہ واپس چلا آیا اور محال میں پہنچ کر حکم دیا کہ وہ غریب مسافر جو شہر کے واہر فلان جگہ پڑے ہوئے ہیں انہیں اسی وقت لے آو اور کھانا کھلا کر آرام سے سلا دو چنانچہ فوراں بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہو گئے صبح جب دن چڑا تو بادشاہ نے مسافروں کو بلا کر کہا بھائیو شہر کے واہر تمہیں تکلیف تو ضرور ہوئی مگر یہ تمہارا قصور تھا کہ گیارہ بجے رات تک بھی تم شہر میں نہ آئے اور دروازہ شہر کا بند ہو گیا پھر بھی میں نے آج شہر کے واہر ایک سرائے بنانے کا حکم دے کر تم سے سلو کر لیا امید ہے کہ تم کہ تم بھی اب قیامت کے دن مرشد دشمنی نہ رکھو گے مسافروں نے شرمندگی سے سر نیچہ کر لیا اور بادشاہ کی نیکی کے گیت گاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ حکم آکال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما جو کسی مؤمن کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے اللہ رب العزت عرصہ قیامت کی اس کی بڑی بڑی مشکلیں آسان فرما دے گا موسیقی